کیا اتنی بھیانہ گھٹنا ہندوستان میں پچھلے سو سال میں ہوئی تھی جو منیپور میں ہوئی ہے ان بچیوں کی چیخیں نہیں سوئی مائے رہی پوری دنیا نے دیکھی وہ بیار و مددگار اسہائے بچیاں کے ساتھ کیا ہوا وہ تو سب نے دیکھا ہے نا اور جہاں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے مدھے پردیش میں بھی جانا چاہیے اتہ پردیش میں بھی آنا چاہیے گجرات میں بھی جانا چاہیے یہ سب کچھ کیوں ہو رہے ہیں آخر لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا ہے جیسا کہ منیپور میں ہوا ہے ان کی بے بسی نہیں دیکھی آپ نے کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے بلکل اس نے ہی سے ایک سال ہو خمیرہ ہر ایک بچی ہے رائستان کی ناواری بچی ہے فوجی کی بیٹی ہے وہ کوئی پاکستان سے کوئی ایک انسٹاگرام پر جوڑی ہوئی ہے وہ بینہ بھی جا کے پاکستان جا رہی ہے لگا تا رکھتے گھٹا یا رہی ہے سرکار یہ کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو جیس طرح کا مائنڈ بوس کا تابچہ ہوگا کیا کہیے آپ لیکن ایسا نہیں بلکہ سرکار کو چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پر گندگیاں پھیل نہیں ہیں اس پر لگام لگائیں جو میچور برین ہوتے ہیں پیوبرٹی کے بعد جو بچوں کے دماغوں میں جو باتیں اپنے ٹیلی فون کے ذریعے سے وہ لوگ دیکھ رہا ہیں اس نے ہماری ساری تحزیبوں کو برباد کر دیا ہے دیش کی سنسکرسی کو برباد کر دیا ہے ماں باپ کا جو نظام ہونا چاہیے تھا جو عزت ہونی چاہیے تھی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سوسائیٹی کو اس انٹرنیٹ نے اور ہمارے میڈیا نے فلموں نے سوسائیٹی کو ہماری پرانی تحزیبوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اس پہ کنٹرول کریں پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا ایسا دیکھیں یہ بدنصیبی ہے اس دیش کی کہ پردان منطری کو سنسد میں بلانے کے لیے اوشواس پرستاؤ لائے گیا اس کا نتیجہ سب کو معلوم ہے کیا ہونا ہے لیکن پردان منطری دو منٹ کے لیے سنسد میں آکے بول نہیں سکتے تھے یہ سنسد میں آنا ایک پردان منطری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دیش کی سب سے بڑی پنچائت ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں گجرات بھی جا سکتے ہیں وہ راجستان بھی جا سکتے ہیں وہ جگہ جگہ جا سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ کے لیے سنسد نہیں آسکتے پردان منطری تو ہمارے بھی ہیں وہ دیش کے پردان منطری نہیں ہیں بہت بڑے پت کے اوپر ہیں ہمیں بھی ان سے امیدیں ہیں کہ دیش کیا پردان تنتر کو بچائیں گے